بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مسکراتی صبح کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزوان کرترین برگش امید کرتے ہیں آپ سب خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے ناظرین ویک کا چوتہ روزے اور آج لاس پروگرام ہوتا ہے ویک کا اور اس کے اندر ہم بہت سارے سیکمنٹ بھی رکھتے ہیں جیسے روز کی طرح ہمارے سیکمنٹ ہوتے ہیں تو آج بھی ہمارا سیکمنٹ جو ہے وہ پروپیٹی سے ریلیٹیڈ سیکمنٹ ہم نے رکھا بھائے جس کے اندر ہم پروپیٹی کے تھواؤٹ باتیں کرتے ہیں کہ پروپیٹی کے لیے کیا کیا چیزیں آپ لوگ کو درکار ہونی چاہیے اور کون کون سی چیزوں کو متنظر رکھتے ہوئے آپ لوگ پروپیٹی کو خرید سکتے ہیں یہاں پر بیٹھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے یہاں پر باتیں کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کو awareness پروائید کی جائے کیونکہ بہت ساری سوسائٹی کے اندر ہم پروپیٹی سے ریلیٹیڈ بہت سارے ان لوگ کو پریشانیاں فیس کرنی پڑتی ہیں کیونکہ بہت ساری جگہوں پر جب وہ جاتے ہیں تو پروپیٹی سے ریلیٹیڈ بہت سارے مسائل کو فیس کرتے ہیں اور ان کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ انہیں آگے کیا کرنا ہے پیپر ورکنگ کس طریقے سے کرنی ہے اور کس طریقے سے کون کون سے اداروں میں جا کر اپنے کام کو جو ہے وہاں پر سرانجام دینا ہے تو یہ بہت ساری چیزیں ہم یہاں پر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں ساری سار جو اچھے پروجیکٹس آ رہے ہوتے ہیں جو کہ عوام کے فائدے کے لئے چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی پروگرام کے اندر ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ کون سے چیز آپ کے لئے فائدے مند ثابت ہو سکتی ہے تو آج جو پروگرام کے اندر ہمارے سارے گیس موجود ہے وہاں شبیر احمد صاحب جو کہ اونر ہے ساہر بیڈرز انڈیویلپرز کے اور اسطبول چاور کے اور کراچی ٹائم کے ہوسٹ بھی ہیں والکم کروں گے آپ کو پروگرام کے اندر شبیر بھائیز اب سے پہلے تو یہ بات کریں گے ہم کہ جو ہم پیپر ورکنگ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو ریجسٹریشن کے اندر جب پروسس کے اوپر ہم گزرتے ہیں یا پروسس سے ہم گزرنا شروع کرتے ہیں تو بہت تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں کو تو یہ کیا کرائیٹیریا ہوتا ہے اس سے گزرنے کے لیے کون کون سی چیزوں کو جو ہے وہ فوکس کرنا پڑتا ہے دیکھیں آپ موبائل لینے جاتے ہیں اس کی بھی جو ہے وہ آپ سے بائیومیٹک کے لیے ان کے پاس ایک جو ہے ڈیوائز ہوتی ہے جس پہ آپ بائیومیٹک کرتے ہیں اور آپ کو موبائل کی سم مل جاتے ہیں اسی طرح جب بینک میں اکاؤنٹ کھولنے جاتے ہیں تو وہ چند فارم پہ آپ سے سائن کر رہا تھا باقی ٹوٹل چیزیں جو ہے کمپیٹ ایلز ہو جاتی ہیں کسی بھی کمپنی میں آپ چلے جائیں اس وقت سسٹم ٹوٹل کمپیٹر میں آ چکے ہیں مطلب کوئی اس پہ اب جو یہ نہیں کہ کھاتے لے کے بیٹھنا اس پہ رائٹنگ کرنا اور اس پہ جو ہے تھم لگانا ہمارا جو پروپٹی کا نظام ہے وہ اب تک ڈیجیٹل نہیں ہوا اور ڈیجیٹل کی ضرورتیں کیونکہ جو کام پندرہ سے بیس منٹ میں ہونا چاہیے اس پیپر کو واپس آنے میں اور ڈیجیٹریشن ہونے میں ایک سال لگتا ہے اور یہ چیز جب تک صحیح نہیں ہوتی دیکھیں اس میں گورنمنٹ کا بھی فائدہ ہے گورنمنٹ کا فائدہ یہ ہے کہ جلد سے جلد جو ہے وہ چالان ملیں گے جلد سے جلد جو ہے ان کو پیمٹیں ملیں گی جلد سے جلد دوکومنٹیشن ہوں گی پارٹیوں کا بھی فائدہ ہے بس آقات یہ ہوتا ہے کہ جب زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے پیپر آنے کے اندر تو کافی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ فائلے کھو جاتی ہیں کیونکہ کوئی چیز اگر ایک سال سے کہیں رکھی ہوئی ہے اور وہ مختلف اداروں میں گھوم رہی ہے تو پھر مسپلیس تو ہوتا ہے اور اس کے بعد پر پارٹی کو بڑی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے ایک ہی ادارے کے اندر یہ سارے کام ہو سکتے ہیں لیکن ہوتے نہیں ہیں اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایجیٹریشن کرتا ہے تو وہ فائلے لے کے اس کو جاتا ہے مائکرو پوچھانے کے لیے تو ان کا ایک بندہ نومینٹ ہوتا ہے جو مائکرو پوچھاتا ہے مائکرو سے وہ فائل جو ہے وہ کوٹ آتی ہے کوٹ سے پھر دوبارہ ریجسٹر آفیس آتی ہے آپ مجھے بتائیں اس درمیان اگر کوئی کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے کچھ ہو جاتا ہے تو ساری فائلے گئی ہو گئی کیوں یہ ساری چیزیں اسی ادارے میں نہیں کی جاتی ہیں جس ادارے میں ریجسٹریشن ہوتی آخر ایسا کیا پرابلم ہے تو یہ مطلب آپ حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ ان چیزوں کو جو ہے ڈیجیٹال میں لائیں اور اس کو یہ بائیومیٹرک اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ تو ساری کمپنیاں چھوٹی سے چھوٹی جو ہے وہ آپ اگر سم بھی لینے جاتے ہیں تو بڑا ایزی بائیومیٹرک کام ہو جاتا ہے لیکن آپ سمجھ نہیں آتے کہ کیوں اس کو مشکل بنایا ہوا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ریزنز آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ ان دشواریوں کے نتیجے میں جو ہے وہ اتنا مشکل پروسس کیا وہ لوگوں کے لئے کیا ان کو مزہ آتا ہے لوگوں کو خوار کرنے کے اندر کیونکہ ادارے اتنے سارے بن چکے ہیں اگر ہم اداروں کی بات کرتے ہیں حکومت اس چیز کو جو ہے نا دھیان میں نہیں لاری کہ یہ جو مشکل ہو رہی ہے یہ مشکل آسان ہو وہی تو بات کری ہوں کہ ادارے اتنے سارے بن چکے ہیں کہ لوگ پریشان ہو چکے ہیں کہ کن اداروں میں جائیں کن اداروں میں فیس کریں کن اداروں سے بات کریں جا کر اور کن کن پروسیجر سے گزر کر ہماری فائل ریجسٹریڈ ہوگی پھر ریجسٹریڈ کا پروسس علاقہ اس کے بعد دیگر پروسس سے گزرنا پڑتا ہے تو ایک بہت بڑے مراحل ہیں جن سے گزرنا پڑتا ہے دیکھیں وہاں پر مختلف یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پہلے ریجسٹریشن ہوئی پھر آر ڈی نمبر دیا جاتا ہے وہ مایکرو کا نمبر ہوتا ہے پھر مختلف مطلب وہ اپنی نمبروں سے فائلوں کو تلاش کرتے ہیں کیوں اتنا مشکل بنایا ہو بالکل ایزی کر دیں جو گزرنا پڑتا ہے گزرنا پڑتا ہے اسی وقت اس کی فائل اس کے ہاتھ میں دے دیں نہ جنجٹ ہو لے جانے کی نہ اسٹاف کو اتنا آپ کو جو رقم دینی پڑے ایک ادارے میں ساری چیزوں ہو جائیں مشکل تو ہوگی نہیں اب اس پہ دھیان گورنمنٹ دے گی تو پھر یہ کام آسان ہوگا وہ تو سارے اداروں پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کیونکہ پورے کے پورے اگر ہم اداروں کی بات کریں کیونکہ سب سے زیادہ سسٹم جو نمبر پروپٹی کا ہی بھی گرا ہوا ہے بالکل اور اگر ہم سارے اداروں کی بات کریں تو بڑا جو ہے نا سسٹم کرپٹ ہوا ہے اس وقت اور سسٹم کو جو ہے بیلنس نہیں کیاوا کہیں پر بھی عوام جب جاتی ہے تو بڑی پریشان ہو کر نکلتی ہیں وہاں سے اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں ایک جگہ پہ گزرے پھر دوسری جگہ سے گزرنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد وہاں پر پریشانی کوئی صحیح سے گائیڈ کرنے والا بھی موجود نہیں ہوتا ایک ہوتا ہے رہا کہ بندہ وہاں پہ گائیڈ کر دے کہ آپ کوئی ادھر جانا چاہیے فائل کی چیکنگ آپ کی یہاں پر ہوگی یا یہاں سے آپ کو یہ پروسیجر سے گزرنا پڑے گا لیکن وہاں پر گائیڈ بھی اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ وہ سارا دن اس بیلڈنگ کے چکر ہی لگا رہے ہوتا ہے لیکن کوٹ کے اوڈر جو نسلہ ٹاوہ کے حوالے سے ہیں تجھو کی ہائٹ کے حوالے سے ہیں دوسرے جو اپارٹمنٹ آ رہے ہیں ان کے حوالے سے کوٹ کے اوڈر اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں لیکن پچھلی جو گلتیاں جو اداروں نے کی ہیں وہ اگر یہ سسٹم بہتر ہوتا تو آج نسلہ ٹاوہ بھی بنتا ہی نہیں اور دوسرے جو تجھو کی ہائٹ ہے وہ بھی نہیں بنتا اگر پیپر وائکنگ شاہی ہوتی تو یہ کام ہوتے ہی نہیں بلکل تو یعنی یہی والی بات ہے نا کہ غیر قانونی کام کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے لیکن ہوب کی جا سکتی ہے کہ اب جو سپریم کوٹ ایکشن لینے جا رہی ہے اس سے سٹرونگ جو ہے وہ نتائج سامنے آئے مصبت نتائج سامنے آئے لوگوں کے لئے لوگوں کے لئے پریشانی تو ہے ظاہر ہے جتنے بھی مکین تھے جتنے بھی رہائشی تھے وہاں پر وہ لوگ رہ رہے تھے ان کے لئے پریشانی ہے لیکن انہوں نے غیر قانونی الارٹمنٹ پر زمین خریدی کیوں وہی والی بات ہے نا جب آپ کے پاس پیپرز آویلیبل نہیں ہیں یہ اگر پیپر آپ کو دیئے بھی ہیں تو کم از کم ویریفیکشن کروانے کا کام بھی تو آپ ہی کا ہے تو آپ لوگ کسی پہ بھی کسی بلڈر پہ بھی آپ لوگ کیسے کرسکتے ہیں اگر آپ لوگ پیسہ بھر رہے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری بندی ہے کہ آپ اپنی تمام چیزوں کو چیک کریں اور چیک انڈ بیلنس کے بعد ہی کوئی پروپیٹی خریدیں کوئی لائنڈ خریدیں اچھا ایک سٹیٹ کے اگر میں بات کروں تو سٹیٹ کو بھی تمام چیزیں پتا ہوتی ہیں اداروں کے بارے میں بھی پتا ہوتا ہے ویریفیکشن کے بارے میں بھی پتا ہوتا ہے اور یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کونسی چیز نقصان دے ہیں تو کہاں پرابلم آتی ہے عوام اور سٹیٹ ایجنٹ کے بیچ کولابوریشن میں دیکھیں ریال اسٹیٹ سیکٹر میں ہر آدمی اتنی ویریفیکشن میں جاتا نہیں ہے وہ زیادہ تر دیکھتا ہے کہ بلڈر جو ہے وہ ریلائبل ہے تو اس سے وہ کام کرتا ہے اب جب بلڈنگ بننے لگتی ہے عمارت تعمیر ہونے لگتی ہے سٹیکچر بنتا ہے اور کوئی ادارہ نہ اس کو توڑنے آتا ہے نہ اس کو کوئی اوبجیکشن لینے آتا ہے تو اس وقت جو ریال اسٹیٹ ایجنٹ ہے وہ کیا سمجھے گا وہ یہی سمجھے گا کہ اب تو ساری چیزیں کلیر ہیں اگر اس کو اس وقت ادارے روک لیتے تو ریال اسٹیٹ ایجنٹ اس کو سیلی نہیں کرتا تو یہ تو اس کو جو چیزیں دکھائے جاتی ہیں جو چیزیں جو اب بلڈر جب بلڈر دھوکہ کار سکتا ہے اس کو پیپر غلط مل سکتے ہیں وہ اگر جو ہے بلڈنگ اس پر بناتا ہے اس کے ساتھ جو اگر دھوکہ ہوا ہے تو دھوکہ تو دیا اداروں نے نہیں تو بلڈر دھوکہ کیسے کھا سکتا ہے بلڈر ایک ظاہر ہے کوئی بھی بلڈر ہوگا یا کوئی بھی اپنی لینڈ لے رہا ہوگا یا وہاں پر کنسٹرکشن کروارا ہوگا تو اس کے لئے تو بڑا پروسیجر ہوگا تو ایک بہت بڑا پلان لے کے چل رہا ہوگا اگر اس نے دھوکہ نہیں کھایا تو اس نے بلڈنگ کیسے بنا لی کون تھا اس کے پیچھے تو کیا بلڈر کو نہیں سمجھ رہی تھی کہ جب میں لینڈ خرید رہا ہوں تو میں جا کے اس کی ویریفیکشن کرا لوں کیونکہ اس سے منسلک بہت سارے لوگ بھی موجود ہیں اس کے ساتھ کہ اگر یہ سیل آؤٹ ہوگا تو بہت سارے لوگ اس سے لنک کر رہے ہیں تو اس کا یہ فرص پردہ تھا کہ کمس کم جو پیپر اس نے خرید دی یا اس کی جو لینڈ کی زمین اس کے پر موجود ہے اس کی ویریفیکشن کروا دی دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پلوٹ جتنی بھی اس وقت کراچی کے اندر ہیں اس کی کوئی بھی نمبرنگ ویریفیکشن نہیں ہے اچھا اگر نمبرنگ ویریفیکشن ہوگی تو یہ کام مشکل نہیں ہوگا مثال کے دوپے کے ایک لسٹ جاری ہوتی ہے کہ بھئی یہ یہ لینڈ جو ہے یہ کلیر ہے صحیح تو پھر اس میں کوئی بھی فراوڈ ہو نہیں سکتا لیکن یہاں سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پر جو ہے جو ہے کیمسی کے سوسائٹی میں پلوٹ بنتے ہیں بعد میں بارڈ آف گیونی آ جاتا ہے کہ ہماری زمین ہے اس پر کیڈیا کا بھی دعویٰ آ جاتا ہے تو یہ سب ملکے ایک ادارہ بن جائیں گے تو پھر یہ مشکلات نہیں آگی اچھا میں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ پرابلم انہی ریشو میں آتی ہے یعنی جتنی بھی پروپرٹی کے ایشوز ہوتے ہیں وہ صرف انہی اداروں سے گھومتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ لوگ اتنے زیادہ پریشان ہو چکے ہیں اور اب تو واقعی لوگ جو ہے زمین خریدنے سے گھر خریدنے سے بہت ڈرتے ہیں کراچی کے لوگ خوف میں آ گئے کہ ہم اگر کوئی پلوٹ لینے جا رہے ہیں کوئی فلیٹ لینے جا رہے ہیں تو کس طرح خریدیں بہت سارے پلوٹس کے تو یا تو یک کے بعد دیگر جو ہے ہر بلڈنگ پر اوبجیکشن آ رہی ہے کوٹ کے اوڈر آ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے ٹھیک نہیں ہے اس کو توڑا جائے گا تو عوام تو خوف میں آ گئی ہے کراچی کی کہاں جائے گی کہاں خریدنے کی لائٹ کو وہ نہ کوئی فلیٹ لینے کے لیے اس وقت تیار ہے نہ کوئی پلوٹ لینے کے لیے تیار ہے وہ بڑے ڈسٹپ ہوئے ہیں لوگ بلکل ہے کیا کریں یہ معاملات دیکھیں اس کے بعد ہم کوئی ڈیسیجن لیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا سولوشن کیا ہونا چاہیے سولوشن شفاف ہونا چاہیے اگر شفاف طریقے سے پروپرٹی کی لسٹنگ ہو جاتی ہے تو پھر یہ معاملات نہیں آئیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ جب تک ایک فارمیٹ نہیں دیا جاتا مثال کے دوپے کے ایک لینڈ ہے جمشد روڈ پہ ٹھیک ہے جمشد روڈ پہ ایک وہ پالیسی بنا دے کہ اگر ہزار گس کا کوئی پلوٹ بناتا ہے تو اس کی ہائرائس اتنی ہوگی اس کی ایس او پی یہ ہوگی ایک فکس کر دیں اب ہر پلوٹ کے لیے بار بار اس کی جو ہے پرمیشن لینا یہ کیا ہے یہ تو ایک عجیب بات ہو گئی نا اگر لسٹ جاری ہو گئی تو نہ کسی کو ایس پی سی جانا پڑے گا نہ کسی کو کوئی اپرول لینی پڑے گی ایک ادارہ دے دیں کہ اس ادارے سے ساری ویریفیکشن اور ساری چیزیں ایک ساتھ ہو جائیں وہ اپنے چالان بھریں اور اپنی ویلڈنگ بنانا شروع کریں تو آپ نہیں سمجھتے اگر ایک ادارہ بن جائے گا تو لوگوں کے لیے آسانی تو ہو جائے گی لیکن حکومت کے لیے پریشانی ہو جائے گی نہیں حکومت کے لیے کوئی پریشانی نہیں یا اداروں کے لیے پریشانی ہو جائے گی اداروں کرپ دیکھیں اگر یہ شفاف طریقے سے کام ہوگا تو کرپ لوگ کام نہیں کر سکیں گے اگر مضبوطی ہوگی چیکنگ بیلنس ہوگا تو کرپ لوگ کام ہی نہیں کر سکیں گے پھر اچھے لوگ آئیں گے پھر جو آپ کو ملتی ہے رشوتیں دے کے وہ آپ کو میرٹ پر ملے گی جب کوئی یہ سمجھ لے گا کہ حکومت نے اتنے اقتوات لے لیے کہ اب یہاں رشوت نہیں مل سکتی تو آئے گا اچھا ہی آدمی جس کو جو بھی کرنی ہوگی وہ ہی آئے گا صحیح لیکن بہت سارے لوگ میں نے ایسے دیکھیں جو کہ اداروں کے اندر جاتے ہیں لیکن انہیں اداروں کے اندر مطمئن نہیں کیا جاتا بہت ساری جگہوں پر میں نے ایسے بھی دیکھا جیسے کیڈے کے ادارے کے اگر میں بات کروں تو وہاں پر تو فائلوں کے ڈیٹا ہی موجود نہیں ہوتے سسٹم ایسا بنا ہوا ہے کہ آپ جائیں کسی ادارے میں کوئی ویریفیکشن کرنی تو یہ کہا جاتا ہے فلانے صاحب کے پاس چلے گا فلانے صاحب کہتا ہے فلانے کے پاس چلے گا آپ پانچ فلور پر چلے گا فلانے کے پاس چلے گا آپ تسرے فلور پر چلے جو خود کو بھی نہیں پتا جو ادارے میں بیٹھیں کیا یہ مسئلہ کون سولف کرے گا بلکل ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے جی کون اور کہاں سے بات کریں ہلو ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون اور کہاں سے بات کریں میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک بلڈنگ انلیگل ہوتی ہے اس کو توڑ کے جاتے ہیں اس کے پلر توڑ کے جاتے ہیں ساتھ آتھ موجودہ بن جاتی ہے پلیاری سے بات کر رہا ہوں یہاں بھی اسی طرح ہو رہا ہے یہ بعد میں وہ بلڈنگ لیگل بن جاتی ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک گہر کانونی زمین کے اگر ہم بات کریں وہاں پر بلڈنگ بن جاتی ہے انلیگل لینج کے اوپر بلڈنگ بن جاتی ہے اس کے بعد وہ توڑ کے اس سے چڑے جاتے ہیں اس کے بعد پھر اس پر بلڈنگ بن جاتی ہے اور وہ لیگل ہو جاتی ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ بساؤ کا جو ایس بی سی کے لوگ جو ہیں وہ اس کو توڑتے ہیں اور کورٹ کے اندر یہ پیپر دکھا دیتے ہیں کہ ہم نے اس بلڈنگ کو توڑ دیا پھر وہی یعنی یہاں پر بھی گھپلا چل رہا ہوتا ہے پھر وہاں پر بھی کرپشن کیا جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ دوبارہ بنتی ہے تو اس کا مطلب جس نے پہلے توڑی تھی وہ غلط تھا یا دوبارہ بنانے والا غلط تھا تو یہ کرپ دیکھیں کرپشن ہے تو وہ بلڈنگ دوبارہ بنی ہے کرپشن نہیں ہوتا تو وہ دوبارہ بنتی نہیں لیکن ان کا مجھے سوال بڑا ویلڈ لگا کہ اگر ایک ایلیگل لینٹ ہے اور اگر اس کو توڑ دی جاتی ہے اور اس کے بعد وہاں پر شو بھی کر دیا گیا سپریم کورٹ میں دکھا دیا یہ جگہوں پر جو جو ادارے ہیں وہاں پر شو کر دیا کہ بھئی یہ ایلیگل لینٹ ہے اور ہم نے توڑ دیا اسے اور یہاں پر جو بھی یہ تعمیر ہوا تو سب ختم ہو چکا ہے اس کے بعد دوبارہ اس لینٹ کے اوپر تعمیر کر دینا آپ یہ دیکھیں پبلک کا اعتماد اداروں پر کرپٹ اداروں پر کہ ان کو پتا ہوتا ہے ان کے مولنے میں یہ بلڈنگ ٹوٹی ہے بننے کے بعد پبلک پھر کھری لیتی بس کہیں کہیں کوتائیاں ہماری امام کی بھی ہیں تو کرپٹن کا اعتماد دیکھیں کہ پبلک کا بھی اعتماد آ گیا ہے کہ ٹھیک ہے یہ دوبارہ بن گئی اب نہیں ٹوٹے گی پھر اس کے بعد دوسرے ایشیوز آ جاتا تھے کہ فیملی رہ رہی ہے دراصل بات شبیر بھائی یہ بھی تو ہے کہ بات یہ ہے کہ لوگوں کے ایموشن سے کھیلا جاتا ہے وہی چیز آپ سستی کر کے دے دیں گے تو لوگوں کو یہ ہی لگے گا کہ بھائی اس مہنگائی اور غربت کے دور میں اگر اپنا گھر بن رہا ہے اپنی چھت مل رہی ہے سستے پیسوں میں تو کون نہیں لے گا کے ڈین ایک پالیشی بنائے گا جیسے نازرباد کی ایک پالیشی کہ گیرون پلس ٹو سے زیادہ نہیں بنے گا لیکن آپ دیکھیں فور پائی این ایسی تو چھے چھے کی بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا پھر ہوا یہ کہ پلوٹ کے ریٹ جو ہے وہ جہاں پر پلوٹ ملتا تھا دو کڑو روپے کا وہ پلوٹ چار کڑو روپے کا ہو گیا اگر گیرون پلس ٹو ہی بنتا رہتا تو فلٹ اسی ریٹ میں ملتا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ایر ریگولر روئی ہیں جس کے اوپر جتنی بھی بحث کی جائے وہ کم ہے کیونکہ بہت سارے معاملات بڑے بگڑے میں اداروں کے اندر بڑے معاملات کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے بہت شکریہ شبی بھائی پروگرام کے اندر آپ نے وقت دیا